موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ ویچ شاہدہ سمر کیسے ہیں آپ سب آج مزیدار سے ریسیپی بنائیں گے اور آج ہم بنائیں گے مسالہ چٹخارہ بوٹی اور آپ اس کو چکن مٹن اور بیف میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو بیف میں بناوں گی اور یہاں پر میرے پاس ہیں پانچ کلوب لسن کے اور ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے سفیز زیرہ اور ایک پیاس اور ہاف ٹی سپون میں نمک کا یوز کروں گی اور ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے چلی فلیکس اور ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپونیں میرے پاس ہلدی اور ہاف ٹی سپون میں یوز کروں گی پیسہ ہوا گرم مسالہ اور یہاں پر میرے پاس ہے ہاف کیجی بیف اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں چربی نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سوس اور سیلٹ کے ساتھ اس کو ہم نے انجوائی کرنا ہے تو اس لئے اگر چربی نہ ہو تو زیادہ یہ اچھی بنے گی اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا اور ابھی ہم آگے کا پروسس کریں گے اور اس پاٹ کے اندر چار گلاس میں نے پانی ڈال دیا اور اب میں ڈالوں گی لسل اور پیاز بھی ہمیٹ کر دیں گے اور اب میں ڈالوں گی دھنیا پاودر اور کٹی ہوئی لال مرچ اور سفید زیرہ اور اب میں ایڈ کروں گی نمک اور یہاں پر میرے پاس ہے حلدی اور یہ ہے گرم مسالہ پاودر اور اب ہم بیف بھی اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایک گھنٹے کے لئے میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بوائل کر لوں گی اور یہاں پر ساری چیزوں کو میں نے ایڈ کر دیا اور دھکن لگا کے میں ایک گھنٹے کے لئے ان کو بوائل کر لوں گی اور بیف بھی اچھی طرح گل جائے دو اور سارے مسالے بھی ڈرائے ہو جائیں گے اور ہم نے پانی کو بھی اچھی طرح ڈرائے کر لینا ہے یہاں پر 45 منٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو گوش کو چیک کر لیں گے چلیں جے آپ دیکھیں اس کو ذرا یہ کافی حد تب اس کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ بھی گل چکی ہے اور پانی ہم نے اس کا پورا ڈرائے کرنا ہے چلیں جی ہم اس کو چیک کر لیں گے ہاں جی یہ بلکل گل چکی ہے بلکل یہاں پر پانی کافی حد تب رائے ہو چکا ہے بس ایک سے دو منٹ مزید مجھے لگیں گے اور میں بلکل اس کو ڈرائے کر لوں گی یہ دیکھیں اچھا دی آپ یہاں پر شید کریں پانی اس کا تقریبا ڈرائے ہو چکا ہے بس اب میں اس کو نکال کے تھوڑا تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں پانی ہم نے اس کا بلکل ڈرائے کر لیا اب ہم اس کو اچھی طرح تھنڈا کریں گے چلیں جی یہاں پر میرے پاس ہے ٹو ٹیبل سپون بیسن اور ون ٹیبل سپون کارن فلار اور ون ٹیبل سپون ہے میرے پاس لیمن جوز اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے یلو فوڈ کلر یہاں پر میں ایڈ کروں گی بیسن اور ون ٹیبل سپون کارن فلار اور لیمن جوز اور ہم اس میں نمک مرچ وغیرہ مسالہ کوئی بھی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ جو ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا تو اس کے اندر سارے مسالے ایڈ ہیں اور یلو فوڈ کلر اور اس کو ہم پہلے مکس کر لیں گے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا بیٹر بنائیں گے اچھا جی یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور آپ چیک کریں کتنا خوبصورت کلر آیا اس کا جو ہم نے یلو فوڈ کلر ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے بہت خوبصورت کلر آ چکا ہے اس کا چلیں جی اب ہم ان کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور ہم آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے کیونکہ ہم نے جو بوٹی بنائی تھی وہ آل ریڈی پک چکی ہے بس ہم نے اس کو گولڈن کرنا ہے خوبصورت سا کلر دیں گے ہم اس کو یہاں پر آئل ہو چکا ہے گرم اب ہم ان کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں اور خوبصورت سا ہم نے ان کو کلر دینا ہے کیونکہ یہ آل ریڈی پکی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے اور ہم نے جو کارن فلار ایٹ کیا تھا ان کو کرسپی کرنے کے لیے یہاں پر ہماری مزیدار سی ریسپی ہو رہی ہے کمپلیٹ اور آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ چٹکھارا بوٹی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر کے ساتھ اور بہت ہی اچھی خوشبو کے ساتھ ہماری ریسپی ہو رہی ہے کمپلیٹ بس میں اس کو ایک منٹ اور دوں گی اس کے بعد میں اس کو ڈشاوٹ کروں گی یہ دیکھیں بھی اچھا دی یہاں پر ہماری ریسپی ہو گئی ہے کمپلیٹ اور مسالہ چٹکھارا بوٹی اور میں اس کو ڈشاوٹ کر کے آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی ہماری آج کی ریسپی ہو چکی ہے کمپلیٹ اور آج ہم نے بنایا مسالہ چٹکھارا بوٹی اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھے کلر کے ساتھ اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں کوکنگ ویٹ شاہدہ سمر کے نیم سے چلیں جی آج کی ریسپی ہوئی ہماری کمپلیٹ ہم کل ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ